عوض باللہم چیتون رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ساتھیوں زین لابدین انٹیٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی چیکسواری میر پر کے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش حمدید آج ہم فوٹو شاپ کے بارے میں پڑھیں گے اور فوٹو شاپ ایک فوٹو ایڈیٹنگ پروگرام ہے اور بہت زبردست پروگرام ہے ایڈاپ لسٹیٹر اور ایڈاپ فوٹو شاپ یہ ایڈاپ ہمی کے ہیں تو فوٹو شاپ کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کیسے فوٹو ایڈیٹنگ کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ تو چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں فوٹو شاپ اس کے اندر پچھلے ٹوریل کے اندر ہم نے کوئک سلیکشن اور میجک وان ٹول کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کے اندر ایک چیز ہے جو میں نے پچھے ایک کر کے تھوڑی سی آپ کو دکھائی تھی یہاں پہ مارکی سلیکشن ٹول کی مدد سے ایک پکچر سلیک کر کے اس کو میں نے فیدر دیا تھا تو فیدر جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اوپر ابھی ڈسکس کریں گے ایک پکچر اوپن کر لیتے ہیں یہاں پر تو اگر ہم اس کو یہاں پہ مجھگ وان ٹول سے سلیک کرتے ہیں اور اس کو سلیک کرنے کے بعد ہم یہاں سے بریش کی مدد سے اس کو کلر کرتے ہیں اگر بریش ٹول کی مدد سے میں پہلے آپ کو دکھا دوں کیا چیز ہے بریش ٹول کو سلیک کیا بریش کا تھوڑا سا میں یہاں سے اس کا ویڈ تھوڑا زیادہ بڑا کر لیتا ہوں اتنا بڑا کر لوں گا اس کے اندر ہم یہاں پہ کلر سلیک کر لیں گے بلو کلر کو اور ابھی ہم اس کو جو ہے وہ کلر کریں گے یہاں پر اور یہ لیٹ نہیں ہوگا تھوڑا سا تو یہ لیٹ نہیں ہوگا تھوڑا سا کلر کرنے کے بعد ہم نے چیز دکھانا چاہتا ہوں آپ دیکھیں باقی چھوڑیں اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ جو پکچر ہے یہ پتہ چلے میں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ کٹیوی نظر آ رہی ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں میں وضعہ لگتا ہے کہ یہ کسی نے کارٹ کے یہاں بیگراؤن پر لگائی ہے بیگراؤن کے ساتھ اڈجسٹ نہیں ہو رہی ہے تو اس کو جو ہے اڈجسٹ کرنے کے لیے ہم جو ہے کیا کریں گے دوبارہ میں کنٹرول زیڈ کرتا ہوں کنٹرول زیڈ کرنے کے بعد ابھی دوبارہ ہم سے یہ حمل کرتے ہیں ہم کیا کریں گے پہلے ہم اس کی کٹنگ کریں گے میچک مانڈ سے اس کی کٹنگ کریں گے سیلیکشن کریں گے اس کو پہلے اور سیلیکشن کرنے کے بعد ابھی یہاں پہ رائٹ کلک کریں گے اور رائٹ کلک کرنے کے بعد فیدر یہاں پہ بھی آتا ہے بار ابھی نہیں آرہا یہ تو چلو ٹھیک ہے کچھ در سے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے فیدر دے دیا فور ہے تو اس کو فائف کی وجہ ہے ہم اس کو ٹو دیں گے ٹو بوت ہے ٹو دینے کے بعد اس کو اکے کر دیں گے اکے کرنے کے بعد ابھی برش ٹھول کو سیلیک کریں گے دوبارہ اور اس کو ابھی دوبارہ کلر کریں گے یہاں پہ تو سیلیکشن نہیں ہوئی ہے میں مسٹیک کر گیا ہوں یہ تو لوگ کر لیتے ہیں اس کو ٹھیک تو اس کو یہاں پہ ہم دوبارہ کر لیتے ہیں یہاں پہ فل کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہیں بھی کلر رہ گیا نہیں رہ گیا اس کو دیکھ لیں یہ تھوڑا سا رہ گیا اس کو میجنگ وان سے دوبارہ سلیک کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ بھی ہو گیا بارہ برش کو لیں گے اس کے اندر کلر کار دیں گے ٹھیک ہی یہ کرنے کے بعد ابھی ہم اس کو کنٹرول ڈی کریں گے سیلیکشن ختم کریں گے سیلیکشن ختم کریں گے اور اس کو ابھی زوم کریں گے تو دیکھتے ہیں ابھی دیکھیں تو آپ کو یہ پکچر اس کے ساتھ صحیح مکس نہیں ہوئی ہے لیکن پھر اس کا جو کنارے ہیں وہ اس طرح نظر نہیں آ رہے جس طرح پہلے میں نظر آ رہے تھے دیکھ لیں یہاں پر یہ فیدر تھوڑا ہم نے کم دی ہے اگر تین ہم دیتے ہیں فیدر تو یہ یہاں پر ملکل واضح نظر آئے اس کے ساتھ مکس نظر آئے ٹھیک ہی تو یہ فیدر کا فائدہ ہوتا ہے کہ فیدر جو ہے وہ آپ کی پکچر پکچر کو مکس کر کے دکھاتا ہے اس بیگرونڈ کے ساتھ اب اس کا بیگرونڈ ہوں پہ ہی ہم نے چینڈ کر لیا ہم نے دیکھ لیا کیسے ضبط طریقے سے ہم نے چینڈ کیا ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے فیدر دینے کا ابھی ہم دوبارہ اس کو کر لیتے ہیں کنٹرول زیڈ میں کر رہا ہوں کنٹرول ڈی سیلیکشن ختم ایک طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس ساری پچر کو نہیں لینا چاہتے تو اللیپٹیکل مارکی ٹول کی مدد سے میں جو چیز لینا چاہتا ہوں وہ لے لوں گا اس کو میں اتنا لینا چاہتا ہوں اتنا لینے کے بعد رائٹ کلک کر کے اس کو میں یہاں پہ فیدر دے دوں گا ابھی فیدر میں اس کو تین دوں گا اوکے کروں گا ٹھیک ٹھیک تین فیدر دینے کے بعد اوکے کرنے کے بعد میں اس کو پکڑا اور یہاں پہ لاکے ہو ہو مسٹیک ہوگی اچھا اس کے لئے کوئی اور پکچر ہم لیتے ہیں اس کے پر سیٹنگ نہیں ہو رہی سی تو یہاں سے ہم یہ پکچر لے لیتے ہیں اور یہ لینے کے بعد یہاں پہ اوکے کریں گے اس کے بعد ابھی ہم یہاں پہ اس کو سلیک کریں گے یہ یہاں سے اس کا لے لیں گے لینے کے بعد اس کو یہاں پہ یہ اس کو بھی ہم ریٹ کلک کر کے اس کو فیدر دے دیں گے اس کو سلیک کر کے ابھی اس کو پکڑیں گے اور میں دوبارہ اپلے کرتا ہوں ابھی تھوڑا سا اس کو ترہ رکھیں گے اس پہ بھی کوئی صحیح اپلائی نہیں ہو رہا پکچر پہ میں دوبارہ ایک اور پکچر لے لیتا ہوں تک کہ آپ کو میں وہ جو چیز دکھانا چاہتا ہوں وہ مجھے ہو نہیں رہی ہے یہ ہو گیا اس لڑکی کا ہمیں اسے سویٹ چیہرہ لینا ہے ابھی ہم نے اس کو پکل لیا یہاں پہ لیا ہے اس کو رائٹ کلک کریں گے انٹرول تی اچھا جی انٹر ابھی دیکھیں جی اس کے اندر جو اس کے ایجرز ہیں ان کو دیکھ لیں بھی جو ہم نے فیدر وہاں پہ فیدر دیا تک تین ان فیدر کی وجہ سے یہ پکچر اس بیگرونڈ میں ارجسٹ ہوگی ہے ٹھیک ہے جی کوئی سمجھ میں آئی بات یا نہیں آئی لگتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی دوبارہ اس کو ہم کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے کنٹرول تی کیا پہلے ہم نے یہاں پہ فیدر دیا ہوئے تین ٹھیک ہے جی فیدر ہم نے پہلے دے دیا تین جو آپ کو میں نے بتایا تھا تو ابھی ہم نے اس پکچر کو کٹنگ کرنی ہے یہاں سے ہم نے کٹنگ کر لی اس میں یہاں پہ فیدر سکس پوائنٹ کچھ دیا ہوئے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ کر کے فیدر اپنا دے دیتے ہیں نائن پوائنٹ ٹھیک ہے نائن پیکزل فیدر دینے کے بعد ہم اس کو سلک کرتے ہیں اس پکچر کو پکے کے لے جاتے ہیں اس بیگراؤنڈ کے اوپر تو اس کو کنٹرول ٹی کر کے اس کو تھوڑا بڑا کرتے ہیں تو آپ کو دیکھے گا کہ اس کے جو کنار ایجز ہیں وہ آپ کو یہ دیکھ لیں گھور سے بھی میں اس کو زوم کرتا ہوں تا کہ آپ کو نظر آئے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس کے جو پکچر کے کٹنگ کے کنارے ہیں کہ ایجی کی طرح کٹنگ نہیں ہوئی ہوئی ہے اس کے اندر ایجسٹ ہوئی ہوئی ہے تو اس کو کہتے ہیں فیدر بسکلی آپ کو مقصد سمجھانے کا تھا فیدر سمجھانے کا مقصد تھا کہ فیدر کیا چیز ہوتی ہے جس کو ہم نے وہ دوسرے طریقے سے بھی سمجھا اور اس طریقے سے بھی ہم نے فیدر کو سمجھ لیا تو یہ ہمارا تھا آج کا لیسن آباؤڈ فیدر کہ فیدر کیا ہوتا ہے اس کو ہم کیسے اپلائی کرتے ہیں بعض پکچروں پر نہیں اپلائی ہوا تو میں نے وہ کلوز کیا اور تھوڑا سنکٹوریو اس کے وجہ سے لمبا ہو گیا مزر چاہتا ہوں تو یہ ہمارا جو آج کا لیسن تھا کہ فیدر ہم نے کیسے دینا ہے اور فیدر کتنا امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ٹوٹوریل یہ لیسن یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے آئی کے ٹوٹوریل میں اتنائی ملتے ہیں نیکس ٹوٹوریل میں تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا حمینہ تھرو اللہ حافظ